غیر اللہ کو چومنا شرک ہے پورے اجتماع میں تین بجے رات تک کہتا رہا غیر اللہ کو چومنا شرک ہے جلتہ خطا ہوا نہ صلاة اور نہ سلام ایسے جلتے میں جانا حرام آگے آگھر بیوی سو رہی تھی فجر کا وقت ہوا مولی صاحب اٹھے وضو کیا بیوی سو رہی تھی مولی صاحب نے فجر کی نماز پڑھی بیوی سو رہی تھی سورج نکل آیا بیوی سو رہی تھی اندر پڑھا نہیں پاتے باہر کس مو سے نکلتے ہو ایک میرے نبی کو دیکھو پہلے بیوی کو بتایا بھائی کو بتایا گھر کے غلام حضرت زائد کو بتایا میرا نبی گھر سے شروع کرتا اور یہ گھر میں چھونتی ہوئے باہر سے شروع کرتا میں لگا بیہر تمہارے تبلیف کا طریقہ کیا ہے کہا جو نبی نے کیا ہے اس کا الٹا کرنا کسی تبلیف کرنا بولے جو نبی نے کیا اس کا جسٹ اپوزیٹ کرنا من کا کسے کا دیکھنا مکہ میں نبی نے لوگوں کو گھروں سے نکالا سارے کفارِ قریش کو گھر سے نکال کے باہر لائے فاران کی چھوٹی پہ کھڑے ہوگے اونچائی پہ تھوڑا سا یعنی پبلک نیچے ہو اور تبلیف کرنے والا کچھ اوچائی پہ ہو جیسے نبی اور یہ ہمارے یہاں ہے ہمارا مبلک جب بیٹھتا ہے تھوڑا اوچائی پہ اور لوگ سامنے ہوتے ہیں یہی سسٹم میرے نبی کا تھا اچھا تم اندر سے باہر لائے ہو ہم باہر سے پکڑ کے اندر لے جائیں الٹا کریں یا رسول اللہ یہ مسجد مسجد جمعہ بنا رہے ہیں یہ مسجد قبلتین جی یہ مسجد نبی جی کسی لیے عبادت خانہ ہے یہاں اللہ کا کام ہوگا دین کا کام ہوگا اچھا آپ نے مسجد کو عبادت خانہ بنایا ہے ہم اس کو مسافر خانہ بنا لیں تو جن کے دلوں میں تعدیم رسول اللہ نہیں ان کے دلوں میں عدب بیت اللہ بھی نہیں مگر گلہ فنس گیا تھا کبھی کبھی تو ان کا اجتماع ہوتا ہے اس دن زیادہ بول دیا ہم لوگ روز بولتے ہیں اس لئے پریکٹس ہے ہمارا گلہ بیٹھتا نہیں بلکہ کھڑا ہوتا ہے بولے بیوی کے سر ہنے آئے وہ سو رہی تھی بولے بیگم بڑے عدب تھے بیگم بیگم دیکھا آپ نے جو اللہ والوں کا عدب نہیں کرتے انہیں گھر والوں کا عدب کرنا پڑھتا ہے گھگی بند ہی ہوئی ہے لیکن اب اس کو غصہ بلا بیگم ہم چا ہرے اٹھو کائے کو جو بیگم کچھ نہیں تمہیں غم غم کے لیے ہم تم بیگم سعودی عربیہ سے پیسہ لائے ہم تم بیگم ڈلی ریپورٹ بھیجائے ہم تم بیگم آفیس میں دول دول کے تقریر رکو آوائے ہم تم بیگم اٹھ کے باہر گئی بچہ رونے لگا جب مولی صاحب زیادہ چلنا ہے تو لڑکہ رونے لگا دیکھ مولی تیرے چلنانے سے میرا گھڈڈو رو رہا ہے یہ اسلامی ماں ہو لے لڑکے کا نام گھڈڈو ہے لگتا ہے شیکسپیر کا پوتا ہے اس کا نام غلام مصطفیٰ نہیں عبداللہ نام نہیں غلام علی نام نہیں گھڈڈو یہ تو بات بھی پتا چلے گا گھڈڈو ہے کی بھائیڈو ہے رونے لگا جب بچہ رونے لگا تو مولی صاحب نے سوچا کر یہ روتا رہا تو بیوی ڈیسٹر رہے گی اب بیوی ڈیسٹر ہو گئی تو چائنی بنے گی ملے گر کے لڑکے کو باہر چلے گئے جب باہر نکلے تو کچھ دکانیں کھل نہیں تھی کچھ کھل چکی تھی کچھ ادھ کھلی تھی ایک دکان میں پہنچے ہوں وہاں کا لاؤ ایک بسکوٹ دو اور اس کے موں میں تھنس دیا ارے میرے لال میرے کلیجہ میرا چاند میرا ہیرہ میرا موتی میرا تیے میرا وہ لے کھا اور جیسے ہی وہ بسکوٹ موں میں گھلا مزا لڑکے کو آیا تو رونے سے جو لالی تھی اور خوش ہونے سے جو ہریالی تھی وہ چہرے پہ ہریالی اور لالی کا سنگم تھا اور ایسی دلکشی چہرے پہ تھی کہ باپ کا دل کھچ گیا یہ گال چوبا یہ گال چوبا تھوڈی چوب رہے تھے ایک سننی دیکھ رہا تھا اب پہنچتے ہی مولوی کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا ملزب بولو تمہاری گود میں اللہ ہے یا غیر اللہ بولے یہ میرا بیٹا ہے ہم بیٹی بیٹا نہیں پوچھتے اللہ ہے کی غیر اللہ بولے حاجی عبداللہ لعوذ باللہ مازاللہ استغفر اللہ یہ میرا بیٹا سا دللہ غیر اللہ کہا جب تم نے مانا یہ غیر اللہ ہے تو رات دو بجے تم نے تقریر تین بجے تک کیا اور صبح چھا بجے تین گھنٹا بھی اپنے کو نہیں روک پائے کھلی سلک پر سارو جنی کا ستھان پر نیل کگن کے نیچے دھرتی کے اوپر مارکٹ کی آنکھوں کے سامنے یہ چوم رہے ہو یہ چوم رہے ہو اور رات بولے تے غیر اللہ کو چومنا شرک اب جب ریڈ ہینڈڈ پکلا گیا تو صحیح بولا کیا بولا ایمانگری کی بات یہ ہے کہ چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے چومنے کا تعلق محبت سے ہے میں باپ ہوں میں باپ ہوں یہ بیٹے سے محبت ہے اس لئے میں نے بیٹے کو چوم لیا کسیس کنیکٹیڈ ٹو لیو کسیس ناٹ کنیکٹیڈ ٹو ورشپ اس کا پریم سے تعلق ہے پوجہ سے نہیں میں نے بیٹے کو عبادتا نہیں چوم آئے محبتاں چوم آئے تب سننی بولا اب ہمارا آپ کا معاملہ ہی جگڑا قتم یہی تو لکھ رہو ہوا لوگوں کو سمجھایا جا رہا تھا کہ چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے محبت سے ہے چومنے کا تعلق چومنے کا تعلق محبت سے ہے عبادت سے نہیں ہے محبت سے ہے مگر ہماری تمہاری قسمت کا فرق ہے تمہیں گھر والوں سے محبت ہے تم گھر والوں کو چومتے ہو ہمیں اللہ والوں سے بھی محبت آئے اللہ والوں کو بھی چومتے ہیں وہ بولے وہ بولے ارے بیٹا ہے بیٹی ہے چوم لیا میں نے کہا ابہ جو کام تم خود کرتے اسے شرک کیوں کہتے ہیں جیسے ہم اسلام پرستی کو شرک کہتے ہیں تو اسلام پرستی ہم کرتے بھی نہیں تم شرکی بھی کرتے ہو کرتے بھی ابے چومنے سے بچا کہو نا ہے جا پوچھ پہلے شرک ہوا تھا پھر تو پہلا ہوئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دربار ہے دربار یہاں سے ہم جلائے جاتے ہیں میں جہالتیں جلا رہا ہوں کتنا بوگس فتوا ہے شرک ہے ابہ چومتے تم بھی ہو چومتے ہم بھی ہو تم زوجہ تک رہ گئے ہم روزہ تک پہنچ گئے بڑا تیارا جملہ نہیں کرنے پہلے بار جملہ نکل گیا سرکار کی مہربانی ہے کہ چومتے تم بھی ہو چومتے ہم بھی ہے تم زوجہ تک رہ گئے ہم روزہ تک پہنچ گئے کیا سوچ کے آیا تھا کیا بولوا رہے ہیں بہرحال میں لاؤڈی سپیکر ہوں پیچھے تو یہی روحانیت ہے بہترین